اسلام علیکم میں میراج رسول آپ سے مخاطب اور انکرگیک پر ایک نئے عدبی چینل کا اجرا کیا گیا ہے اس عدبی چینل کا نام این ہے اور اس عدبی چینل کا مقصد دراصل جو آج کے لکھنے والے ہیں دور حاضر کے جو شورا، عدباب، افسانہ نگار، ناول نگار ان کا کام لوگوں تک پہنچایا جائے اور جیسا کہ آپ سب آگاہ ہیں اس حقیقت سے کہ ان کا کام لوگوں تک پہنچانے کا سب سے مستند سب سے آسان اور سب سے زیادہ قابل استعمال ذریعہ انکرنیٹ ہے تو یہی سوچ کر میں نے اپنے کچھ ساتھیوں کی مدد سے اس چینل کا اجرا کیا اس چینل کا اجرا ایک ویب سائٹ یوکیوب پر کیا گیا ہے لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فیل وقت پاکستان میں یوکیوب کی سہولت موجود نہیں ہے لہٰذا اس کے متبادل کے طور پر اس چینل کا اجرا دیلیموشنز ڈاٹ کام پر بھی کیا گیا ہے مزید تفصیلات آپ کو آئین عدبی فورم جو کہ فیس بک کا فورم ہے وہاں سے مل جائیں گی جبکہ آپ یوکیوب پر بھی آئین لائبریری کے نام سے تلاش کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ سامین کو عدب کے حوالے سے خاص طور پر آج کے عدب کے حوالے سے اچھا مستند کام سننے دیکھنے کو ملے گا اور میں سامین سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ وہ اس کام کو سننے کے بعد اس کام کو دیکھنے کے بعد اپنی آراز سے بھی ہمیں آگاہ کرے آج بارہ جنگوری دو ہزار چودہ پاکستان کے مایاناز شائر احمد فراز کائیوں میں پیدائش اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے جنگاب آمیر رضا کو آمیر رضا ایک عدب دوست ایک بہت عدب کے بارے میں معلومات رکھنے والے اور بہت وسیع مطالعہ رکھتے ہیں اور جب ایک شخص اس درجے کا مطالعہ رکھتا ہو تو وہ عدب کے بارے میں جو بھی رائے رکھتا ہے وہ بہت اہم رائے ہوتی ہے اور میں جیسا بھی شائر ہوں مبتدی جیسے بھی افسانہ نگاری کرتا ہوں لیکن میں اس بات کا برملا اس کا اظہار کرتا ہوں کہ میں بھی آمیر رضا صاحب سے گاہے بگاہے مستفید ہوتا رہتا ہوں علم کے حوالے سے مختلف موضوعات کے حوالے سے تو اور یہ گفتگو اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ آمیر رضا صاحب نے احمد فراز صاحب کے ساتھ کئی مرتبہ ملاقات کی ان سے بات کرنے کا موقع ملا تو ہم آمیر رضا صاحب سے یہ بھی جانیں گے کہ ان کا یہ ملاقات کا تجربہ کیسا رہا اور میرے ساتھ میزبانی کے فرائض محسن زفر بھی ادا کریں گے محسن زفر ان لائبریری کے شریک اکار ہیں عدب دوست ہیں اور بہت اچھا عدبی ذوق رکھتے ہیں تو میں آمیر رضا صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور محسن آپ کو بھی خوش آمدید جی شکریہ صاحب بہت شکریہ میراج چلے گفتگو کی ابتدام میں وہی سے کرتا ہوں کہ آپ کی آمیر صاحب احمد فراز سے ملاقات ہوئی تو تھوڑا سا اس یا ملاقاتیں ہوئیں تو ان ملاقاتوں کے تھوڑے احوال سنائیں جنب علی میں اسلام آباد پھولیڈن جو ایک مشہور ہوتل ہے اسلام آباد ان میں سے جو ان کے ہوتل ہیں اسلام آباد کے میریٹ ہو گیا سرینہ اور ہالیڈن میں نے اپنی جاب سٹارٹ کی ہالیڈن اسلام آباد سے تو فراز صاحب کی آپ یہ کہلیں کہ میں نے جوئن کیا تھا دو ہزار چار میں دو ہزار چار جون میں تو دوسرے دن شام کو فراز صاحب مجھے لابی میں بیٹھے ہوئے نظر آئے میں پہلے تو دور سے دیکھتا رہا ہوں ان کو بیٹر نے ویسی ایک روڈین مطابق چائے سرب کی ان کے دو چار اور یار بھی آگئے چائے چلتی رہی لوگ بیٹھے رہے باتیں ہوتی رہی تو میرے جو کولیگز بغیرہ تھے میں نے ان سے پوچھا کہ یار فراز صاحب مجھے تو مجھے یہ پتہ چلا کہ عرصہ تکریٹ بین بیس سال سے یعنی کہ ہی اس ریگولر گیسٹ آف دس ہوتل ویڈیس فرین فور رزانہ شام کی چائے دوپہر کو چار پانچ بجے یا شام چھ سات بجے یہ ان کی روڈین تھی تین چار ان کے دوست تھے تو جن کے ساتھ وہ آکے بیٹھے تھے لابی میں بیٹھ جاتے تھے یا جو ایک من ریسٹورن تھا وہاں کے بیٹھ جاتے تھے تو دوسری ایک اور بات کے ہوتل کے بلکل سامنے اسلامات پریس کلاب تو وہاں سے صحافی حضرات پہ اٹھ کیا جاتے تھے تو حلات حاضرہ پہ بھی ڈسکشن ہوتی تھی حلات حاضرہ کے علاوہ جو ایک انٹرنیشنل پولٹکس ہے سیاست اس کے اوپر بھی گفتگو ہوتی تھی عدب کے اوپر بھی گفتگو ہوتی تھی تو فراہ صاحب کو قریب سے دیکھنے کا ان کی باتیں سننے کا ان کے پاس بیٹھنے کا تو بہت موقع ملا کبھی کبھی کاؤنٹر پہ آ جاتے تھے رسیپشن پہ ہم سے کچھ معلومات حاصل کرتے تھے یہاں بھی وہ صاحب نہیں آئے میں انتظار کروں آئے تو انہیں ادربیج دینا تو پہلے پہلے تو ذرا تھوڑی ہج کچاہٹ رہی کہ وہ بہت بڑی شخصیت تھے اور ہم تو ان کے آگے ایک تفلے مکتب تھے تو ہج کچاہٹ رہی لیکن بعد میں ہم ذرا تھوڑے فیملیر ہو گئے تو میں نے تو فیملیر ہونے کی کوشش کی کیونکہ میں ویسے ہی اردو عدد سے اور عدد سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایک پرسنیلیٹیز ہیں ان سے محبت کرنے والا بندہ ہوں تو میں چونکہ ان دنوں متعلق کر رہا تھا نونوی مراشد کا فراس صاحب ایک ٹی وی کے اوپر نیوز دیکھنے کے لیے وہ ریسٹورنٹ میں آئے تو میں کاؤنٹر پہ کھڑا تھا تو وہ بھی ساتھ کڑے ہوگے تو ایک فارمل سی گفتگو ہونے لگی میری ان کی جو پہلی ایک فارمل گفتگو ہی تو گفتگو کرتے کرتے کوئی ایک حالات حاضرہ مشرف کے دور کی یہ بات ہے اس کے اوپر کچھ خبر تھی تو وہ کوئی تفسرہ کر رہے تھے بھئی یہ کتنوں کی زبانیں بند کرے گئے یہ کس کس کی زبان بند کرے گئے یہ تو ٹنگ کر رہا ہے یہ فراس صاحب نے کہا تو میں نے کہا سر وہ ایک راشد کا بھی ایک ہے نا کہ اس کی ایک نظم ہے زندگی سے ڈرتے ہو اس کے اندر راشد نے بھی یہ کہا ہے کہ اس نظم میں ایک حصہ ایسا بھی آتا ہے کہ زندگی سے ڈرتے ہو زندگی تو ہم بھی ہیں زندگی تو تم بھی ہو تو وہاں سے پھر گفتگو شروع ہوگی میری ان کے درمیان ہاں بھئی راشد تو ایک مشکل پسند شاعر تھے آپ کہاں سے ان کو پڑھنے لگے میں نے کہا سر میں ان کو پڑھتا ہوں تو تھوڑی سی انہوں نے روشنی ڈالی اس کے اوپر تو حالات حاضرہ کے اوپر انہوں نے ذرا تھوڑی روشنی ڈالی تو پھر اس کے بعد وہ جا کے دوبارہ لاغنی میں بیٹھ کے اور دوست کے ساتھ یہ میری ان کی ایک پہلی ملاقات تھی تو مجھے وہ ایک بڑا انوالو بننا لگا ایک جو ایک ستہی ایک مسائل ہوتے ہیں یہ ایک عام ستہی شخص کے ایک عام شخص کے جو مسائل ہوتے ہیں اس میں بہت دلچسپی لیتے تھے اس کو حل کرنے کے پیشے پڑھ جاتے تھے کیونکہ ان کی جتنی گفتگو ہوتی حالات حاضرہ کے اوپر ہوتی تھی حکومت کی پالیس جنگ کے اوپر ان کی گفتگو ہوتی تھی اور عام آدمی کے مسائل کے لیے اور عام آدمی کے حق کے لیے وہ بہت پریشان رہتے تھے اور یہ اسی طور کی بات ہے کہ جب انہوں نے حکومت سے ملنے والا جو ایک سمغہ امتیاز ہوتا ہے اس کو لینے سے انکار کر دیا تھا وہ اکادمی عدیات کے چیرمن تھے اس کی چیرمنشپ سے بھی انہوں نے استیفہ چلے اب بات کرتے ہیں تھوڑی احمد فراز کی شائری کے حوالے سے اور ظاہر ہے ہم سب احمد فراز کے مدہ بھی ہیں اور احمد فراز اس لحاظ سے بڑی مقبولیت رکھتے تھے کہ وہ عام لوگوں میں بہت مقبول تھے تو سب سے پہلے ہم جس طرح ہر عدیب ہر شائر کے کچھ مصبت پہلو ہوتے ہیں کچھ منگفی پہلو بھی اس کے کام میں ہو سکتے ہیں کوئی بھی کامل نہیں ہوتا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں احمد فراز کے کمالات کی احمد فراز کے کام کے مصبت ان کے کام کے مصبت پہلووں کی تو اس پہ احمد فراز اردو شائری کو عام لوگوں تک لے گئے یہ ایک میری رائے ہے ان کے بارے میں جیسا کہ ان کے جیسا کہ ہم باقی شوہرہ کے ساتھ اگر ان کا ایک بڑا موازنہ موازنہ کرے ایک تقابل کرے تو جیسا فیض ہو گئے اقبال کہ تو حیرک اقبال کا اپنا دور تھا ان کی شائری بلا شبہ مضبوط شائری تھی موضوعاتی شائری تھی انقلابی کے بارے میں بحث کی جا سکتی ہے لیکن عوام کو ان کی شائری بیٹھ کر سمجھنی پڑتی تھی اس پہ ان کو داہرہ ڈکشنریہ کھول کر لغات کھول کر اس سے مصطفی دھونگا پڑتا تھا احمد فراز کی شائری میں پہلی مرتبہ مجھے یہ چیز محسوس ہوئی جب میں نے دیگر شعرہ کے ساتھ ان کی کام کا تقابل کیا کہ وہ اردو شائری کو عام لوگوں تک لے گئے یا اگر میں سادھا الفاظ میں بات کروں تو انگوں نے اردو شائری کو عام فہم بنا دیا سادھا فہم بنا دیا عام لوگوں کے لیے اردو شائری سمجھنا اتنا مشکل نہیں رکھا احمد فراز نے آپ ان کی غزلیات دیکھ لیجئے ان کے موضوعات خوبصورت موضوعات ان کے الفاظ خوبصورت لب و لہجہ خوبصورت لیکن اس میں جو زبان استعمال کی گئی وہ زبان میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ بہت زیادہ عام فہم زبان تھی لیکن اس کے باوجود وہ زبان عدمی ہونے کے ساتھ ساتھ اتنی سادھا تھی کہ عام آدمی کو ان کی شائری سمجھنے میں زیادہ تگودوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور یہی وجہ ہے کہ ان کی لکھی ہوئی شائری خاص طور پر ان کی لکھی ہوئی غزلیات بہت زیادہ گلوکاروں گلوکاراؤں غزل گانے والے جو لوگ تھے یا ہواتین تھی انہوں نے احمد فراز کو بہت زیادہ گایا اس کے بارے میں اگر تھوڑا ساتھ افسر میں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ فراز بہت حیثیت مجموعی ایک رومانوی شائر ہے ٹھیک ہے تو اس کو احمد فراز صاحب کو مقبول کرنے میں ہماری جو ایک نوجوان نسل ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور انہوں نے فراز کی شائری کو پڑھا اس کو بسان کیا اس کو ڈسکس کیا اس کو موضوع سخن بنایا تو یہ بھی ایک وجہ بنی احمد فراز کی شائری کے پھیلاو کی اور احمد فراز اس وقت شائری کر رہا ہے جب آپ کا ایک الیکٹرونک میڈیا ایک درجہ بدرجہ ترقی کر رہا ہے ریڈیو ریڈیو کے بعد ٹی وی آیا تو یہ اس وقت فیض ہو گئے فراز ہو گئے راشد ہو گئے انشاء جی ہو گئے تو فراز اپنے ہم اثر شائروں میں ایک اہلایدہ مقام رکھتے تھے اور ان کی جو ایک غزل ہے اس کے اندر موسیقیت کا رچاؤ اپنے دوسرے ہم اثر شائروں کی نصفت زیادہ تھا واہ کیا بات تو ان کی غزل اگر ہم دیکھیں تو بہت سے لوگوں نے گئے اور بہت اچھی گئے بنسبت اور شائروں کی مہدی حسن خان صاحب نے ان کی کئی غزلیں گئیں ان کی سب سے جو مشہور غزل ہے جو انہوں نے گئی پر یہ فراز صاحب کی شولہ تھا جل بوجا ہوں ہوائیں مجھے نہ دو میں کب کا جاج پہا ہوں صدایں مجھے نہ دو یہ غزل ان کی بہت مقبول ہوئی اور پھر اس کے بعد رنجیشی صحیح دل ہی دکھانے کیلئے فراز صاحب کی ایک غزل یہ بہت مشہور ہوئی رنجیشی صحیح دل ہی دکھانے کے لئے آپ کے ہم بچھرے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں اور اس کے علاوہ طاہرہ سید نے ان کا کلام گایا مہناز نے ان کا کلام گایا غلام علی صاحب نے پھر اس کے بعد میری بہت پسندیدہ مہناز نے ان کی ایک بہت میری اپنی پسندیدہ غزل ان کی گئی آپ کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا یاد کیا تو یوں ہی موسم کی ادا دے کہ میں ابھی یہ پوری سناتا ہوں مجھے یہ بہت پساننا مہراج تو غزل اس کے علاوہ تو یہ پھر فراز زبان زدہ عام ہو گئے ان کی شاعری ان کے شعر کوٹ کیے جانے لگے لکھے جانے لگے خطوط میں لکھے جانے لگے اخباروں کی زیمت بنے رسالوں کی زیمت بنے میں یہاں ایک بات سامین تک پہنچانا چاہتا ہوں اور یہ انگ لائبریری کی خوش قسمتی بھی ہے کہ میرے جو شریک منتظم ہے محسن زفر وہ نہ صرف ایک بہت اچھا دبی زوق رکھتے ہیں بلکہ ایک بہت اچھی آواز کی بھی مالک ہے تو ہم گاہے بگاہے محسن زفر کی آواز میں پڑا گیا کلام محسن زفر کی آواز میں گائے گئے گیت گذلے آپ کی حدمت پہ پیش بہت شکریہ میراج بھائی آپ نے اس قابل سمجھا اور بڑی خوشی ہو رہی آج آمیر بھائی کو یہاں پہ دیکھ کر ویسے تو ان سے بہت بار ملاقات بھی ہو چکی ہے میری اور سکائپ پر بھی ٹیلی فون پر بھی بات ہو چکی ہے لیکن آج کچھ محفیل کا رنگ ہی کچھ اور ہے بہت مزا رہا ہے مجھے اور میں سامین کو یہ بتاتا چلوں کہ میراج بھائی نے جو فارم کو تخلیق کیا ہے ان کے نام سے یہ ایک ان کی مصبت سوچ ہمیشہ کی طرح نوجوانوں کے لیے ان کے سیکھنے کے لیے اور مجھے بہت امید ہے کہ آپ سب کو بہت کچھ معلومات یہاں سے ملتی رہے گی اور آمیر بھائی آمیر بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے جو کہ اکثر میرے ذہن میں یہ گردش کرتا رہتا ہے چونکہ میری بھی ملاقات ہو چکی ہے بشتر بار احمد نتیم کاسمی صاحب سے مجھے بھی شرفانسل ہو چکا ہے ان سے ملنے کا میں آپ سے جانا چاہتا ہوں آپ ایک بہت بڑے عدبی انسان سے ملے احمد فرا صاحب سے جن کی آج جن کارجیوں میں پردائش بھی ہے آپ اگر ان کو شائری سے ہٹ کر آپ دیکھیں تو آپ ان کے بارے میں کیا ویوز دیں گے مطلب اگر میں یہی ویوز دیں گے آپ کی اندر کتنی سادگی تھی ان کا لحظہ کیسا تھا ذرا اس پر روشن ڈالیے پلیز اور یہ بڑا اہم سوال ہے بلکل میں نے جتنا عرصہ ان سے میری ملاقات رہی پانچ سال تو ان کو میں نے مسلسل دیکھا روز دیکھا ہے میں نے شائری کا نام و نشان ان کی محفل میں نہیں سنا یا دیکھا اچھا نظم پڑھتے ہوئے غزل سناتے ہوئے یا کوئی غزل سنا رہا نتنگ انتہائی سادہ مزاج سادہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ان کے جو دوست آتے تھے پرانے دوست اور اسی سادہ حلیہ میں آتے تھے اور ان کے ساتھ بڑی وہ محبت سے پیش آتے تھے جتنے ملنے جلنے والے تھے ہم سب ان کو سارا اسلام علیکم اسلام علیکم سب کا باری باری جواب دینا سب سے ہیلو آئے کرنا ٹھیک ہے کوئی چیز ملگوانی ہوئی بڑے عدد سے بڑے طریقے سے وہ کہتے تھے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہمارے جو ایک اونرز تھے ہوتلز کے ان تک ان کی بڑی بات تھی اور انہوں نے بڑی ایک دلچسپ باتیں میں ایک دو بتا دوں کہ ان کو یہ علاو کیا گیا تھا کہ ان کے جتنے بھی دوست ہیں وہ جتنی دفعہ چائے ان کی ریپیٹ ہوتی جائے ان کو صرف ایک چائے چارج ہوگی بشک وہ سو چائے ریپیٹ ہو جائے لیکن ہاں چارج ان کو ایک چائے ہوگی اور یہ یہ ہوتا رہا تو پھر ایک ویٹر نے ایک دفعہ مجھے ایک بڑی دلچسپ بات بتائی کہتا سر جی یہ لوگ نا ٹپ نہیں دیتے تھے تو ہم ٹپ کے بغیر رہ نہیں سکتے تو جو یہ چائے کا پورڈ منگاتے ہیں اس کے اندر چار کپ چائے ہوتے کیونکہ یہ چار لوگ ہوتے ہیں تو میں نے ایک دن یہ کیا کہ ناپ کے نا میئر میٹ کر کے صرف ایک کپ چائے کا پورڈ میں ڈالا اور میں نے فراہ صاحب وغیرہ کے آگے رکھ دی ان کے دوستوں کے در میں اب وہ چائے ڈالنے کے وہ چار لوگ سے ظاہرہ چاروں کپ میں آنی تھی لیکن وہ چائے ڈالنے تو ایک کپ میں باقی چائے ہے ہی نہیں تو انہوں نے بڑی سخت نرازگی کا اظہار کی اور بات اونر تک پہنچا دی تو ہمیں اوپر سے بہت سخت آڑ رہے لیکن اس کے بعد فراہ صاحب اور اس سے دوستوں نے ٹپ دینا شروع کر لی بات تو اچھا تو یہ بھی ایک بڑی دلچسل ساتھ ہے اور بڑی باتیں ہیں دلچسل آپ کی کہنے کا مطلب کہ بڑی سادگی تھی ان میں ان کی شخصیت میں پہلے ہچ کچھاتا رہا کہ بہت بڑی لیکن he was a very dry person وہ مجھے کبھی کبھی ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے بڑے سخت اور کردرے لہجے میں بات کر رہا ہے کیونکہ آخری مدت میں آخری ان کا جو ایک وقت چل رہا تھا آخری دو سال تھے جو ان کے دو تین سال تو ان کے لہجے میں ذرا تھوڑی تلخی تھی ایک کہتے ہیں کہ تلخی ایام جو حالات وہ پاکستان کے دیکھتے تھے جو حالات وہ ملک کے دیکھتے تھے شاعر ہوتا ہے رنگ و نور کا شاعر ہوتا ہے شاعر ہوتا ہے ایک نزاقت کا خوبصورتی کا موسیقی کا وہ نرم باتیں کرتا ہے بینڈ جیتے گا یا شاعر کی غزل جیتے گی تو یہاں پہ تو بینڈ اور باجے والے اور فوجی وردیوں والے ہم نے اپنے سر پہ مسلح دیکھے تو وہ ان چیزوں کے وہ خلاف تھے وہ بنیادی حقوق کا قائل شخص تھا تو ان چیزوں کو دیکھ کے فراہ صاحب کے لہجے میں تلخی سے محسوس کی تھی تو ان سے کچھ لینا ایک ایساں دیرائیو کرنا ان سے کچھ اخص کرنا یہ مجھے بہت مشکل لگا فراہ صاحب سے لیکن میں اکثر ان سے باتیں کر لیتا تھا تو ایک دفعہ میں نے یہ جو آپ نے آج شیئر ان کا شیئر کیا ہے کہ شکوہ ظلمت شد سے تو کہیں بہتر تھا کہیں بہتر تھا کوئی شمعہ جلاتے جاتے جلاتے جاتے یہ پوری جو غزل ہے سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے ورنہ اتنے تو مراسن تھکے آتے جاتے یہ میں نے غزل ان کو فراہ صاحب کو سنائی تھی تو بڑی سے ان کے چہرے کے اوپر ایک بڑا پھیکا سرنگ آگے کہا تھا بیٹے کیا فائدہ ہے میرے لکھنے بس یہ کہہ کے وہ آگے یعنی کہ چلے گے تو جہاں سے مجھے نا یہ ایک محسوس ہوا کیار ان کے لحظے میں وہ تلخی ہے وہ بڑی شدت سے محسوس کر رہا ہے جو حالات ہیں اور جو واقعات ہو رہے ہیں اس وقت یعنی کہ شاعر ان چیزوں کو بڑی شدت سے محسوس کرتا جو ایک عام جو ایک شخص ہے وہ اس کو محسوس نہیں کرتا اچھا آبیل بھائی میرا آپ سے ایک اور سوال کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا فراہ صاحب کی شاعری میں ایک اچھا کردار ادا کر رہا ہے سوشل میڈیا کر رہا ہے لیکن فراہ صاحب نے جو بکس میں لکھا ہے جو کتابوں میں لکھا ہے اس کو اور بہت کچھ لکھا ہے فراہ صاحب نے فراہ صاحب نے یہ بھی لکھا ہے نہ پوچھ اس کا کہ وہ دیوانہ بہت دینوں کا اجڑ چکا ہے وہ کوہ کن تو نہیں تھا لیکن کڑی چٹانوں سے لڑ چکا ہے وہ تھک چکا تھا اور اس کا تیشہ اسی کے سینے میں گڑ چکا ہے فراہ صاحب نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ میں آج کربلا کی زمین پر شکست خوردہ خجل کھڑا ہوں جہاں سے میرا عظیم حادی حسین قلب پر خورو فراہ صاحب کی یوں میں پیدائش ہو اور ان کی کچھ غزلیں نہ پڑی جائیں جی مجھے جو ان کی سب سے زیادہ پسند ہے جو میں نے بہت دفعہ پڑھی ہے مجھے یاد ہو چکی ہے وہ ہے جی کہ آپ کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا آپ کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا یاد کیا تجھ کو دلائے تیرا پیمہ جانا یوں ہی محسن کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے کس قدر جل بدل جاتے ہیں انسان جانا زندگی تیری اتاتی سو تیرے نام کی ہے ہم نے جیسے بھی بسر کی تیرا احسان جانا سبحان اللہ دل یہ کہتا ہے کہ شاید ہو فصوردہ تُو بھی دل یہ کہتا ہے کہ شاید ہو فصوردہ تُو بھی دل کی کیا بات کریں دل تو ہے نادا جانا اول اول کی محبت کے نشے یاد تو کر بے پیے بھی تیرے چہرہ تھا گلستان جانا اور آخر آخر تو یہ عالم ہے اب ہوش نہیں آخر آخر تو یہ عالم ہے کہ اب ہوش نہیں رگ مینہ سلگ اٹھی کہ رگ جان جانا مدتوں سے یہی عالم مدتوں سے یہی عالم نہ توقع نہ امید دل پکارہ ہی چلا جاتا ہے جانا جانا ہم بھی کیا سادہ تھے ہم نے بھی کیا سمجھ رکھا تھا غم دوران سے جھدہ ہے غم جانا جانا آپ کے کچھ ایسے سجی محفل یارا جانا سر بے زانو ہے کوئی سر بے گریبان جانا ہر کوئی اپنی ہی آواز سے کام پھٹتا ہے ہر کوئی اپنی ہی آواز سے کام پھٹتا ہے ہر کوئی اپنے ہی سائے سے حراسان جانا جس کو دیکھو وہی زنجیر بپا لگتا ہے شہر کا شہر ہوا داخل زندہ جانا اب تیرا ذکر بھی شاید ہی غزل میں آئے اب تیرا ذکر بھی شاید ہی غزل میں آئے اور سے اور ہوئے درد کے انماں جانا ہم کے روٹی ہوئی رت کو بھی منا لیتے تھے ہم کے روٹی ہوئی رت کو بھی منا لیتے تھے ہم نے تو دیکھا ہی نہ تھا موسم میں ہجنا جانا ہوش آیا تو سبھی خواب تھے ریزہ ریزہ ہوش آیا تو سبھی خواب تھے ریزہ ریزہ جیسے اترے ہوئے اور آ کے پریشان جانا بہت خوب بہت اچھی سر یہ بنیادی طور پر ایک دو غزلہ تھا جو کہ اکثر شورا اکثر شورا کے دو غزلہ لے کے بہت خوبصورت یہ کلام ہے تو محسن اگر آپ کچھ احمد فراس کی کوئی غزل پڑھنا چاہیے جی سر ضرور میری بہت پسندیدہ غزل جو کہ خواہ صاحب نے بھی کہای ہے رنجیشی صحیح دل ہی دکھانے کیلئے آ میں بہت سنتا ہوں یہی آپ کو سنوانا چاہوں گا رنجیشی صحیح دل ہی دکھانے کیلئے آ رنجیشی صحیح دل ہی دکھانے کیلئے آ آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کیلئے آ کچھ تو میرے پندار محبت کا بھرم رکھ کچھ تو میرے پندار محبت کا بھرم رکھ تو بھی تو کبھی مجھ کو منانے کیلئے آ اور بہت خوبصور شعر ہے کہ کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کیلئے آ اور ایک عمر سے ہوں لذت گریان سے بھی محروم محروم اے راہ اب اے غزل احمد فراز کی میں پیش کرتا ہوں بیسے تو فراز کی غزلوں کی تو یہ بات ہے کہ نگینوں میں سے ایک نگینے کا انتخاب کرنا تو ہیر مشکل کام ہے لیکن میں ایک ایسی غزل پیش کرتا ہوں جو کہ ظاہر ہے جو سامعین ہیں وہ زیادہ تر نوجوان ہیں تو اور جیسے کہ پہلے ذکر بھی ہوا کہ عشق و محبت کی جو شاعریہ وہ احمد فراز نے بہت کی تو ایک غزل ہے اور یہ بنیادی طور پر ایک مسلسل غزل ہے مسلسل غزل جو سامعین اس کی تعریف سے آگاہ نہیں ہے ان کو بتاتا چلوں کہ مسلسل غزل ایک ایسی غزل ہوتی ہے جس میں ہر شیر ایک ہی موضوع یا ایک ہی موڈ یا ایک ہی ماحول کی نمائندگی کر رہا ہو حالانکہ غزل کی ایک خوبی یہ ہے یا غزل کی ایک خاصیت یہ ہے کہ غزل کے ہر شیر کا اپنا مطلب ہوتا ہے ایک جدہ جدہ ہوتا ہے لیکن مسلسل غزل ایک ایسی غزل ہوتی ہے جس میں ہر شیر کسی کا کسی طرح باقی اشار سے تعلق رکھتا ہے تو ان کی یہ غزل ہے کہ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں تو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے آہ سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں نائی سنا ہے درد کی گاہک ہے چشم ناز اس کی سو ہم بھی اس کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں کیا کہنے کیا کہنے سنا ہے اس کو بھی ہے شیر و شائری سے شغف شغف سنا ہے اس کو بھی ہے شیر و شائری سے شغف سو ہم بھی موجزے اپنے ہنر کے دیکھتے ہیں بہت اچھو سنا ہے بولیں تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں سنا ہے بولیں تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں سنا ہے رات اسے چاند تکتا رہتا ہے ستارے بام فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں سنا ہے دن کو اسے تطلیاں ستاتی ہیں سنا ہے رات کو جگنو تہر کے دیکھتے ہیں سنا ہے حشر ہیں اس کی غزال سی آنکھیں سنا ہے اس کو حرن دشت بھر کے دیکھتے ہیں دشت بھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے رات سے بڑھ کر ہے کاکلیں اس کی سنا ہے شام کو سائے گزر کے دیکھتے ہیں کیا بات سنا ہے اس کی سہ چشمگی قیامت ہے سو اس کو سرمہ فروش آہ بھر کے دیکھتے ہیں آہ بھر کے دیکھتے ہیں سبحان اللہ سنا ہے جب سے ہمائل ہیں اس کی گردن میں مزاج اور ہی لالو گوھر کے دیکھتے ہیں اور سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی کبائیں قطر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب جلتے ہیں سو ہم بہار پہ الزام دھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے آئینہ تمثال ہے جبیں اس کی جو سادہ دل ہیں اسے بند سمر کے دیکھتے ہیں سنا ہے چشم تصور سے دشتے امکا میں پلنگ زاویے اس کی کمر کے دیکھتے ہیں بس ایک نگاہ سے لوٹا ہے کافلہ دل کا سورہ روانے تمنگا بھی در کے دیکھتے ہیں اور خوبصورت شیر کے سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت بہشت واہ 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 کیا کہنے کیا کہنے سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت مکی ادھر کے بھی جلوے مکی ادھر کے بھی جلوے وال ایک آخری نکتہ جس کے جانب میں آپ احباب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جہاں ہم نے احمد فراس کی شاعری کے مصبت پہلوں پہ بات کی وہاں ذاتی طور پر اور چونکہ میں خود بھی شاعری سے منسلک ہوں تو میں نے جب احمد فراس کی شاعری پڑھی اور جب بھی پڑھتا ہوں خاص طور پر غزلیں کیونکہ غزلیں احمد فراس کی شاعری کا خاصہ ہیں اور جب ہم اردو شاعری کے بات کریں تو غزل اردو شاعری میں ایک بہت امتیازی حیثیت رکھتی ہے احمد فراس کی شاعری میں ایک اس کو منگفی پہلو کہلیں ایک کمزور پہلو کہلیں جو بھی آپ نام دے دیں اس کو وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا جس کو میں نے احمد فراس کی شاعری کے مصبت پہلو میں گنا کہ احمد فراس نے شاعری کو عام لوگوں تک پہنچا دیا زبان سہل تھی لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ احمد فراس نے اپنی شاعری کے لیے جنگ موضوعات کا انتخاب کیا دل پھینک قسم کے یا عشق و محبت قسم کے موضوعات وہ ایسے موضوعات تھے جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے ہاٹ بٹنز کو ڈبایا ہاں رومانٹسزم اپنی شاعری کے ذریعے مجھے ان کی شاعری میں خاص طور پرم کی غزل کی شاعری اس وقت میرا موضوع بحث ہے انہوں نے اپنی غزل کی شاعری میں اس چیز کی بھرمار کر دی اور جب ہم رومانگوی شاعری کے بات کرتے ہیں تو کچھ گنے چنگے موضوعات ہمارے سامنے بار بار وہ دہراتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں احمد فراس جس طرح محبت چراغ اب چراغ کے موضوع پر احمد فراس نے اتنے اشار کہے ہیں جن کو میرا حیال ہے ابھی ہم پڑھ گئے بیگ جائیں تو کافی وقت ہو جائے حتیٰ کہ ان کی ایک غزل باقاعدہ ایسی ہے جس کا ردیف ہی چراغ ہے ٹھیک ہے ایسی تاریخی آنکھوں میں بسی ہیں کہ فراز رات تو رات ہے ہم دن کو جلاتے ہیں چراغ تو جب ہم رومانگوی شاعری کی بات کرتے ہیں یاد رہے میرا موضوع بحث اس وقت غزل ہے تو اس میں چونکہ آج کی جو جدید شاعری ہے اور اب یقین مانیے عدبی حلقوں میں یہ چیز اتنے اچھی نظروں سے نہیں دیکھی جاتی کہ انہی موضوعات کو باہر باہر آئینہ چراغ محبت ان موضوعات کے گرد ہی زیادہ تر احمد فراز کی شاعری گھومتی رہی یہ مجھے ایک برحل ایک پہلو نظر آیا ہے احمد فراز کی شاعری میں لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے آپ احباب کا یا سامین کا اس سے عدم متفق آپ بالکل ہو سکتے ہیں اتفاق بالکل ضروری نہیں ہے تو میں آپ چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں تھوڑا تفسر میں صرف ایک چند دو ایک منٹ روں گا آپ کے میں یہ کہنے چاہوں گا کہ ایک غزل غزل جو ہے وہ ہماری ایک روایت کے روایت سے تھوڑا ہٹی جدد کی طرف آئی ٹھیک ہے ہماری غزل کو روایت سے ہٹا کر جدد کی طرف لانے میں جہاں اور لوگوں نے بہت کام کیا جو نے لیا تھے فیض احمد فیض تھے نون میں مراشد کا نام اگر لے تو انہوں نے تو نظم میں اپنی طبعہ آزمائیں کی اور بالکل ہی انحراف کیا ٹوٹل کل ہی انحراف انہوں نے کیا تو ان لوگوں نے جدد کی طرف آتے آتے اور فراس تو بالکل اس کو سہل بھی بنا گیا جدد کی طرف بھی لے گیا اور اس کو اپنے رومان سے بھرپور کر دیا انہوں نے تو یہ کام تو فراس سے ہوا ہے اور ایک ہی موضوع کو بار بار کیا ہے اور ہمارے جو ایک جس کو ہم کلاسک آپ نے اس حاضر کا درجہ دیتے ہیں ان شورا کو جن میں داغ ہیں میر ہیں غالب ہیں اقبال ہیں ان کے پاس موضوعات کا ایک بڑا وسیر زخیرہ تھا انہوں نے ہر موضوع بھی بات کیا حیات و کائنات کے بڑے مسائل انسان کی تقلیق سے لے کر اور بہت موضوعات تھے لیکن فراس کے پاس مجھے موضوعات کی ذرا تھوڑی کمی محسوس ہوئی ہے اس کا مقلب ہے آپ میرے اس میں آپ سے بالکل متفق ہوں لیکن آپ اپنی بات ذرا ایک بہت بڑے کینویس پہ کریں آپ رومان تک محدود نہ کریں کیونکہ ہماری غزل ایک کڑی کی طرح ملی ہوئی ہے کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے غالب سے میر میر سے غالب غالب سے چلتی چلتی مصفی سودا اور ہوتی 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 یہ پھر داغ تک آتی یا ایک موئنٹی یہ فیض آ جاتے ہیں ساگر صدیقی آ جاتے ہیں اور بہت سے چیزیں آ جاتے ہیں تو فرا کی شاعری میں موضوعات کی مجھے کمی نظر ہے روایت سے بھی ہٹی ہوئی ہے اور حیاتوں کائنات کے ایک بہت جو بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں بڑی بڑی بات نہیں ایک اچھی ایک بہت مصبت باتیں وہ نہیں جی بہت شکریہ میں آمیر رضا صاحب کا اور محسن زفر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس نشست کے لیے وقت دیا اور احمد فراس کی شاعری احمد فراس کی شخصیت کے حوالے سے بہت مفید گفتگو ہوئی مجھے بہت خوشی ہوئی آپ دونوں اب آپ سے گفتگو کر کے تو آخر میں اگر کوئی بات کوئی پیغام کوئی کوئی چیز آپ سامین کے ساتھ شریک کرنا چاہے آمیر صاحب اور محسن تو بسم اللہ میں ایک صرف ایک کی میں ان کا شیر کوئی سنا دیتا ہوں فراس ایک محبت کا ایک رومان کا ایک خوبصورتی کا ایک شاعر تھا یہ بات تو ماننے والی ہے تو لیکن جب ہم ان کا موازنہ دوسرے شورا سے کرتے ہیں تو وہ ہمیں ایک کیٹیگری ایک ڈیسائیڈ کرنی پڑے گی لیکن بہرحال فراس ایک خوبصورت شاعر تھے اور فراس اشکی دنیا تو خوبصورت تھی فراس اشکی دنیا تو خوبصورت تھی یہ کس نے فتنہ فتنہ ہجرو و سال سال رکھا ہے ٹھیک ہے یہ غالباً وہی غزل ہے کہ کس برہمن نے کہا تھا یہ سال اچھا ہے یہ سال اچھا ٹھیک ہے فراس کا ایک اور خوبصورت شعر ہے کہ توافع منزل جانا ہمیں بھی کرنا ہے ہاں ہاں توافع منزل جانا ہمیں بھی کرنا ہے فراس تم بھی اگر تھوڑی دور ساتھ چلو واہ واہ تو موسنگ آپ بھی اگر کوئی شیرنگ آیت کریں جی بلکل مجھے فراس صاحب کا یہ شیر بہت پسند ہے کہ میں نے دیکھا ہے بہاروں میں چمن کو جلتے میں نے دیکھا ہے بہاروں میں چمن کو جلتے ہے کوئی خواب کی تابیر پر آنے والا تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز دوست ہوتا نہیں ہاتھ ہر ہاتھ ملانے والا بہت خوب میں دنوں اخباب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت بھی چاہتا ہوں اللہ حافظ ناطر اللہ حافظ بہت خوبصورت بہت خوبصورت